اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا ہمیں کیوں پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں وہ تو بے نیاز ہے البتہ ہم اس کے محتاج ہیں اس کے اسما بہترین اور حسین ہیں وہ عالی شان صفات کا مالک ہے اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا رحمت کے آثار قدرت کے آثار جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مقالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ سے مراد ہے نائب اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے جبکہ جن اس قابل نہیں تھے کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب لکھ سکیں علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے دس سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا پھر اپنی روح اس میں پھونکی فرشتوں نے اس سے سوال کیا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی خون ریزی کرے گی لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے اور فرشتے پلک چھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجال آتے ہیں اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے وہ زمین میں جنات کے عامال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی یا کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری حمد اور سنا بیان کرتے ہیں بہرحال ان کے سوال کے دو مقصد تھے کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے کیا ہم سے تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی وہ آپ اس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالی جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا مثلا آسمان زمین پہاڑ جن چوپائوں وغیرہ کا تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہیں لہذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں کفر سے محفوظ ہیں ہر حکم بجالاتے ہیں اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں لہذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا ہم سے زیادہ معزز اور ان والی تو نہیں ہوگی بہرحال جب اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا چنانچہ اللہ تعالی کے پاس مٹی لائی گئی امام ترمزی ابن حبان اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا اس مٹی کو اللہ تعالی نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ اور بعض سفید اور کچھ اس کے درمیان درمیان میں ہیں بعض نیک ہیں بعض خبیص اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی اس مٹی کو پانی سے ترکیا گیا تو یہ تین بن گئی اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں اور بعض آیات میں تین کا لفظ آیا ہے تین تر اور بھیگی مٹی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہو من تراب یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں اور فرمایا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیزدار ہونا شروع ہو گئی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو لیزدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا اللہ نے فرمایا خلقت بیدی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی بلکہ بزاتے خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا یہاں تک کہ گیلی مٹی خوشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا بدبو آنے لگی پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخر کار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں سیاہ مٹی کو ہما ان کہتے ہیں اور بدبودار کو مسنون کہتے ہیں اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار کہتے ہیں مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں اور یقینا ہم نے انسان کو کھنکھناتی خوشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خوشک ہوئی تھی اور فرمایا اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی ان تمام آیاتِ قریمہ میں کوئی تناقض تعارض اور اختلاف نہیں اس لیے کہ ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کرائے گئی ہے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا یعنی عام حالت والی خوشک مٹی پھر تین یعنی بھیگوئی ہوئی مٹی پھر لیزدار مٹی یعنی سلسال پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مصند احمد کی ایک روایت میں ہے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ یا ساٹھ میٹر لمبا تھا تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی ساٹھ ہاتھ یعنی ساٹھ میٹر اور چوڑائی ساتھ ہاتھ بیان فرمائی ہے سبحان اللہ سیدنا آدم کس قدر زخیم اور عظیم مخلوق تھے صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشاہ کے مطابق کچھ عرصہ دھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا احادیث مبارکہ میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملون کا قصہ تفصیل سے بھی موجود ہے اور مختصر بھی مثلا تفصیل تبری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا مٹی لائی گئی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیستار اور بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا اور یہ کام اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا آدم چالیس رات مجسمے کی صورت میں پڑے رہے جس موجود تھا لیکن روح نہیں تھی ابلی ساتہ اس دھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ پارنے سے نکلتی ہے اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گھے ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ کہہ کر وہ آدم کے موہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا اندازہ کیجئے وہ تاجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا تھا بہرحال اللہ نے آدم میں روح پھونگی اس مضمون کو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اس کو ٹھیک تھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونگ دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا ہو جا وہ ہو گئے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اس میں روح پھونکی اس کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتداء میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی آدم علیہ السلام کو چھیک آ گئی فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہیے انہوں نے کہہ دیا اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمہ کا رب بک یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے سبحان اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی اس جلدبازی اور اجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلدباز مخلوق ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکل آئے آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی اور یہ بات نہائیت وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو ہم تو اس سے محض بے خبر تھے یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑھونے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے لہٰذا کیا تو ان غلط راہ والوں کے فیل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے آمال کریں گے پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے آمال کریں گے اس پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہمارے آمال کس حساب میں شمار ہوں گے آپ نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے کام کرواتا ہے حتیٰ کہ جنت والے آمال میں سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے آمال پر لگا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ آگ والے آمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے لیکن یہ بات ذہن میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے اس کی مرضی کہ جنت والے آمال کرے یا جہنم والے ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم تھا اور اس کا علم برحق ہے قطعی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اس لیے اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور چونکہ تقدیر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی اس لیے اس میں بھی کوئی خطا واقع نہیں ہوتی لہٰذا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تقدیر کی بنا پر ہدایت ماننے یا نہ ماننے پر مجبور ہے ایسی بات قطع نہیں اور درست بات یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور مشکل ترین مسائل میں سے ہے یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنے روح پھونگ دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا لیکن فرشتوں کی جن سے قطن نہیں تھا اللہ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلح دیا تھا اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقینا ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب ہی نے سجدہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا تو اس سے ثابت ہوا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ قرآن میں اِذْ اَمَرْتُقْ کے الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تُو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے تو پھر کہا اللہ نے حکم دیا تُو اس سے نیچے اتر جا غلص جب ابلیس نے نافرمانی کی سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مقالمہ ہوا اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا تُجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تُو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت کے دن تک محلت دے دیجئے یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں موت نہ آئے اللہ نے فرمایا تُجھے محلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقررہ تک اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے محلت مل گئی تب اس نے کہا چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا پھر ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے اللہ تعالی نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے زلیل و خوار ہو کر نکل جا ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس گفتگو کو نئے پیرائے میں دہرائے گیا ہے مثلاً اللہ نے فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لوو والی آج سے پیدا کیا اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنے روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا وہ بولا میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تُو نے سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تُو بہش سے نکل جا کیونکہ تُو مردود ہے اور تُوش پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک محلت دے دے جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ نے فرمایا اچھا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے محلت دی گئی کہنے لگا اے میرے رب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناوں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکابے میں نہیں آئیں گے اللہ نے فرمایا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جاؤ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا البتہ جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اچھا دیکھ لے اسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر مجھے بھی تُو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اس پر اللہ نے فرمایا جا ان میں سے جو بھی تیرا فرمامردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے ان میں سے تُو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لیا اور اپنا ہر دعو ہر ترقیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے اور تُو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے یعنی ان کے برے آمال بنا سوار کر انہیں دکھا اور غلط خواہشات دلا جنت دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی معصیتِ الٰہی کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا وہ خبیص اللہ کے سامنے تکبر اور انات سے بھکور جواب دیتا رہا اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی پروانہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اسے چھیک تھا کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونگ دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور اس نے تکبر کیا وہ کافروں میں سے تھا سب سے پہلا گناہ تکبر تھا اسی لئے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا اس کی برائی وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا آپ نے فرمایا اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً فرما دیا وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے جو شخص اپنے کپڑے اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو یہ بہت بدبودار ہے برادری کی بنیاد پر لڑنا باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے اس لئے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر خادم ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی تکبر کا یہ ذکر زمنن آ گیا ہم پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا بے شمار احادیث میں آدم علیہ السلام کی اتداء اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی یہی زبان اہل جنت کی ہے آدم گئے جا کر سلام کہا انہوں نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور حدیہ ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اقتداحی میں تمام نام سکھا دیئے مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا مثلا یہ پہاڑ ہے یہ سمندر ہے یہ پرندہ ہے یہ درخت ہے وغیرہ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے یہ علم کیسا تھا انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا یقینا اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی سنت اور کام بھی معلوم کرا دیا آگ لوہے لکڑی غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا وہ کس قدر عظیم علم سے بہرہ بر ہوئے سبحان اللہ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لئے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت والا سجدہ نہیں تھا سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا لیکن اب حرام ہے اسی لئے تو یاقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور گیارہ بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کی حقدار ٹھہرے جب اللہ تعالی نے ان کی عزت تقریم اور تعظیم ثابت فرما دی تب علم و معرفت میں ان کی برطری ثابت کرنے کے لئے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ تب فرشتوں نے کہا فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے مکمل حکمت و علم والا تو تو ہی ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو یہاں ذہن میں سوال اُبھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا واضح رہے ہم آپ کو صرف واقعات ہی نہیں سنا رہے صرف صیرت اور تاریخ ہی بیان نہیں کر رہے بلکہ قرآن بھی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور قرآن کو اس وقت تک سمجھنا محال ہے جب تک کہ ان واقعات کی تفصیل موجود نہ ہو خیر اس کے بعد اللہ تعالی نے اما حوک کو پیدا فرمایا انہیں آدم علیہ السلام کے فوراں بات پیدا نہیں فرمایا بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے آخر کار ایک لوز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے اما حووہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حووہ کا وجود بنایا گیا وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا پوچھنے لگے تم کون ہو حووہ علیہ السلام نے کہا عورت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے وہ بولیں آپ کے لیے تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھیں ان کا نام پوچھنا چاہیے انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا انہوں نے فورا جواب دیا ہوا اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا فرشتوں نے کہا ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے حیات کی نسبت سے ہوا نام رکھا گیا مسلم شریف میں ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہوگے تو توڑ ڈالوگے اور اگر اس کو چھوڑ دوگے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلہ نہیں جا سکتا اور عورت ذات کو نہائیت نرمی اور پیار سے رکھو ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی اگر اسے چھوڑ دوگے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارا علیہ السلام کا قصہ موجود ہے وہ حووہ علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حووہ علیہ السلام ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھی اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے آدم اور حووہ علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ جنت بھی کیسی اللہ فرماتے ہیں وہ جنت کہ جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے چنانچہ ارشاد ہوا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو بافراغت کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت چاہو ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ایک اور جگہ فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مسیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے آرام ہے نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوب سے تکلیف اٹھاتا ہے گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی اداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا ان کا قول صحیح نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے لہٰذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا بھوک نہ پیاس یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ نہ گرمی اور نہ دھوک پھر بے انتہا حسن و جمال مشکت نہ تکلیف بدبختی نہ بدقسمتی آدم اور ہوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو تمہ دلانے کی صورت میں پورا کیا اور یہ تمہ دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے ان کی شرم گاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے سطر تھاں پرکھا تھا جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا دونوں برہنہ ہو گئے یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے اللہ کی نافرمانی پر اکسائے ارشاد ہوتا ہے شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نبت لا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لوگے اس نے یہ تمنہ بھی دلائی تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یعنی تم اس درخت سے کھا لوگے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آجائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا جیسا کہ فرمایا فَدَ اللَّهُمَا بِغُرُورِ یعنی دھوکے سے انہیں پھس لیا حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیشہ کیلئے جنت مل چکی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہِ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے کپڑے اترنے پر دونوں کو حیاء آئی اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدی شامل ہے برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم ڈھاپنے لگے حدیث میں آیا ہے آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا آدم مجھ سے بھاگتے ہو آدم بولے اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا اس بارے میں راجح کول یہ ہے کہ وہ حووہ علیہ السلام تھی انہی نے آدم علیہ السلام کو تمہ دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حووہ نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاون سے خیانت نہ کر دی حووہ علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا اگر حووہ علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے تب اللہ نے انہیں پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بزد رہے اور تقبر کرنے لگے جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اسرار کرنے یا ان دونوں نے توبہ کر لی جی ہاں دونوں نے توبہ کر لی جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالی نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سن لیں ابلیس کے لفظی معانی انتہائی مایوس کے ہیں یہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اسے یہ لقب ملا ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام ازازیل تھا پہلے یہ جنات میں سے تھا اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا اس کا علم ناقص تھا مزاج ناپاک تھا وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تقاضے انہیں لاحق ہوتے ہیں لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قطع نہیں ہوتا ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراں ہی خبردار کر دیا جاتا ہے بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے انبیاء سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں مثلاً بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے موجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کی قائل ہو گئی یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئیں تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ الہ نہیں ہیں الہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی اسے یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور امہ حوہ کا لباس اتر گیا تھا اللہ کا حکم ہوا جنت سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے باستے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے فرمایا تم وہیں زندگی بسر کروگے اور وہیں مروگے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤگے قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے مثلا فرمایا اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک آہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مسئیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوب سے تکلیف اٹھاتا ہے لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ باتشاہت بتلاوں جو کبھی پرانی نہ ہو چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کھایا پس ان کے سطر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا پھر اس کے رب نے نوازا اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی حکم ہوا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیربی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے وہ کلمات یہ ہیں ربنا ولمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تُو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ ہوا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات راجے محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور ہوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو ہوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی زمین میں ان کی تلاش میں سرگردان ہوئے آخر کار میدانِ عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی چونکہ میدانِ عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا امام طبری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے بیس ولادتوں میں چالیس بچوں کو جنم دیا ہر بار دو دو بچوں کو جنم دیتی تھی ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن قمیم کا تھا پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی آبادی میں اضافہ ہونے لگا اللہ نے آدم علیہ السلام ہی کو ان کا نبی متعین کر دیا وہ انہیں دین سکھاتے رہے اس وقت تمام لوگ مواحد تھے خالص توحید کو اپنانے والے تھے یعنی کانن ناسو امتوں واحدہ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے ان میں شرک کا شائبہ بھی نہ تھا ابن جریر اور ابن کسیر رحمہم اللہ نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور سنت کا علم تھا جب وہ اترے تو عالم بھی تھے لباس میں ملبوس بھی تھے کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے لوہے آگ لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا ہی سے جان چکے تھے کیونکہ ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ نہیں آتا آج کے دور میں بعض افریقی قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر محذب زندگی گزارتے ہیں علماء کا کہنا ہے کہ یہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے گمراہ ترین انسان ہیں انہوں نے بہترین زندگی زائع کر دی اور گھٹیا زندگی کو پسند کیا تحذیب و تمدن کا آغاز چونکہ ابتدائے آفری نش سے ہے اس لیے ہر انسان کی فطرت میں تحذیب کی سوج بوجھ موجود ہے بہرحال آدم علیہ السلام کے بعد انسان مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا ہے قابیل قرخ اور درش طبیعت کا مالک تھا جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت تھا قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا حابیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چرانا تھا کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکری کو بھوکا دیکھ کر اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا نہیں وہ کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لاتتا بنی نو انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابیل اپنے ساتھ جڑوان پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑوان پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑوان بہن سے شادی کی خواہش تاہیتی لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی البتہ اس کی طرف وہی نازل ہوتی ہے اور موجزات عطا کیے جاتے ہیں جبکہ شریعت صرف رسولوں ہی پر نازل کی جاتی ہے آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑوان پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غزبناک ہو گیا اس نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک حدیہ پیش کریں حدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر زبا کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی تیہ تھی اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی آخر قربانی کا دن آ پہنچا حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لاکر اللہ کے حضور پیش کر دیا دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غزب ناک ہوا شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا میں تجھے قتل کر دوں گا جواب میں حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں چنانچہ ایک تاریخ رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا روح زمین پر قتل کی ابتدا کر دی زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا قتل تو وہ کر بیٹھا اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا اس لئے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو قوے بھیجے دونوں قوے آپس میں لڑ پڑے ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا اب زندہ قوہ مٹی کھودنے لگا اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا مردہ قوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی جبکہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے قابیل اور حابیل کے درمیان جو مقالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت ستائیس تا انتیس میں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو ان دونوں نے ایک نظرانہ پیش کیا ان میں سے ایک ہی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا اس نے کہا اللہ تقوے والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے گو تو میرے قتل کے لیے دسترازی کرے لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤ گا میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدہ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تو ظالموں میں سے ہو جائے حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ آیت تیس اور اکتیس میں کیا ہے پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوئے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا امام احمد تیرمزی اور ابو دعود نے سیدنا سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا اسی طرح مصند احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھنونی حرکت قرار دیا قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتقب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بلکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی فہاشی اور اریانی کو ان کے ہاں اروج حاصل تھا عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے ہیائی کے دلدادہ تھے تقویٰ کی قلت احکام الہی کی نافرمانی اور فہاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے آدم علیہ السلام نو سو ساٹھ سال زندہ رہے ان کی کل عمر تو ایک ہزار سال تھی لیکن چالیس سال کم کر دی گئی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آگئیں پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے جواب ملا یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں ان کا نام داوود ہے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے فرمایا ساٹھ سال آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ چالیس سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے میری عمر میں تو ابھی چالیس سال باقی ہیں اس وقت ان کی عمر نو سو ساٹھ سال تھی انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں فرشتے نے کہا کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے چالیس سال اپنی اولاد داوود کو ہبا کر دیئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے آدم علیہ السلام خود بھول گئے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے آدم علیہ السلام نے خطا کی ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حبا علیہ السلام کو اس کا نعم البدل عطا کیا اس کا نام انہوں نے شیس رکھا شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ حابیل کے قتل پر آدم اور حوہ علیہ السلام دونوں بہت غمگین ہوئے اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ایک سو چار صحیفے نازل فرمائے ان میں سے پچاس صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے ان صحیفوں میں ایسے قوانین اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہ اللہ تعالی سے علم حاصل کیا تھا اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالی نے انہیں سکھا دیا تھا اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے لوگوں نے ان سے مختلف علوم فنون اور پیشے سیکھے انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمعہ سعادی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا یہ کون شخص ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ ہیں بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں ابو زمعہ فرماتے ہیں کہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں سیب، انار، انگور یہ سب جنت میں موجود تھے جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے اس لئے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے انہوں نے اپنے ساتھ کلہڑے، کدالیں اور ٹوکریاں لے لی راستے میں انہیں فرشتے ملے ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی انہوں نے پوچھا آدم کے بیٹو کس چیز کی تلاش میں ہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے جواب میں کہا ہمارے والد مریض ہیں انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے ان کی بات سن کر بولے واپس جاؤ تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے آئے تو ہوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگیں ان کے ساتھ چمڑ گئیں آدم علیہ السلام بولے مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی انہیں غسل دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھو دی پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ آدھا کی اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے آدم کے بیٹو تمہارے لئے یہی طریقہ ہے اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا اس لئے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے آدم علیہ السلام نے اپنی نو سو ساٹھ سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی آپ کی وفات کے ایک سال بعد ہوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا عصوہ اور سیرتِ طیبہ کا حال موسیقی